اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگ کی فہم اردو کی نیو ٹیچر آسفہ آج آپ کو آپ کی کتاب فہم اردو سے صفحہ نمبر 23 پر آپ کے جو سبزیوں کے نام ہیں آج ہم وہ عربی میں سیکھیں گے تو عربی میں سبزیوں کے نام کو کیا کہتے ہیں تو عربی میں سبزی کے نام کو اسمہ الخزروات کہتے ہیں اسمہ کے معنی ہوتے ہیں نام اور خزروات کے مطلب ہوتا ہے سبزیاں تو اسمہ الخزروات کا مطلب ہوا سبزیوں کے نام جی تو ہماری پہلی سبزی جو ہے اسے ہم اردو میں کہتے ہیں پیاز اور عربی میں ہم اسے کہتے ہیں بسالن کیسے پڑھیں گے اسے بسالن اور جو دوسری سبزی ہے وہ ہے مولی جسے ہم اردو میں مولی اور عربی میں فجلن پڑھتے ہیں فجلن اس کے بعد ہے آلو جسے ہم عربی میں کہتے ہیں بتا تیسن بتا تیسن مطلب آلو اگلی سبزی ہے ٹیماتر جسے ہم عربی میں کہتے ہیں تماتمن جس کا مطلب ہے ٹیماتر تو یہ ہماری پانچویں اور آخری سبزی ہے جس کا نام ہے گاجر اور جسے ہم عربی میں کہتے ہیں جزرن جزرن گاجر تو یہ ہیں ہماری پانچ سبزیاں اور ان کے عربی میں نام چلیں ایک اور بار ان کے نام دھراتے ہیں بسلن پیاز فجلن مولی بتا تیسن آلو تماتمن ٹیماتر جسرن گاجر امید ہے کہ آپ کو یہ نام سمجھ آگئے ہوں گے آپ بھی اپنے گھر پر ان کی دھرائی کیجئے گا